خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے حافظ مولانا حسن عزت صاحب ونرسی کی بارکہ میں تصریف دارہے ہیں آپ کا موضوع ہے علی اور ٹین آپ سمات کریں گے محجوس ہوں گے محمد فرش محمد اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان سے بھی کہیں گے ماشاء اللہ جنہوں کی بارگاہ سے یہ جنہ علی تمات میں isierung اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جشن کے اصل وارث منتقی میں خون حسینی فرزند امام عسکری یوسف زہرہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرزند شلی کی حدیعہ تبدیق و تحنیت پیش کرتا ہوں لائقے دادو تحسین و مبارک باد ہیں وہ افراد وہ انجمن وہ جوان جنہوں نے اس منفرد اور بہترین جشن کا احتمام کیا ہے خصوصاً نیر بھائی جو مسلسل زحمت کر رہے ہیں اور تمام ان کے ہمراہان ان سب کی سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات پردے پر محمد میری جب نیر بھائی سے بات ہوئی تھی تو میں سوچنے لگا تھا کہ جہاں بھی محفیل ہوتی ہے وہاں عمل کی بات نہیں ہوتی جہاں عمل کی بات ہوتی ہے وہاں سنناٹا چھا جاتا ہے یہ کیسی محفیل ہوگی یقیناً سب سویا ہوا مجمع ہوگا لیکن میں یہاں آکے کہہ سکتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے صرف صورت کا قصیدہ نہیں پڑتے صیرت کا بھی قصیدہ پڑتے علی کے چاہنے والے صرف صورت پر نہیں بولتے صیرت پر بھی بولتے ہیں اور یقیناً ایسی محفیل ہونی چاہیے کہ جب ہم اٹھیں تو مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے ان کی صیرت کا ایک ایک نمونہ لے کے اٹھیں علی کا علم کیسا تھا علی کا تقوی کیسا تھا علی کی عبادت کیسی تھی علی کا زہد کیسا تھا علی کا انسانیت سے درد کیسا تھا اگر علی متقی تھے تو ہمیں بھی متقی بننا ہے اگر علی باب علم تھے تو ہمیں بھی علم بننا ہے ایسا درس ہونا چاہیے لہذا ہمارا جو موضوع ہے میرا جو موضوع ہے علم اور مولا علی علیہ السلام مجھ تک مصرہ تو نہیں پہنچا ہے میں نے خود مصرہ موضوع کیا ہے وہ آپ کے گوشت گزار کروں گا انشاءاللہ چونکہ میں حافظ قرآن ہوں یہ میرا شرف ہے تو لہذا میرا حق بنتا ہے کہ چار مصرہ قرآن کے حوالے سے چار مصرہ تمام علماء کے نظر کروں اور تمام سامین کے سامنے پیش کروں کہ نبی اعوذ باللہ میرا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی وآلہ 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 وآ علی قرآن پڑھتے ہیں نبی قرآن پڑھتے ہیں خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں میرا موضوع علم اور مولا علی اور میں سلطان پور میں پڑھ رہا ہوں تو لہذا میرا حق ہے کہ وہ چار میسے ضرور سنا ہوں جس میں لفظ سلطان ہے اور بتانے کی کوشش کروں کہ کوئی سلطان پور میں رہنے سے سلطان نہیں بنتا بلکہ علی کی فضیلت عمل میں لانے سے سلطان بنتا مولا عزا فرمائے چار میسے حاضر کر رہا ہوں کوئی کمبر سلطان پور والوں اگر میں نے یہاں نہیں پڑھا تو یقیناً کئی نہیں پڑھ سکتا اس لئے کہ سلطان پور میں ہی ایسے میسے پڑھے جا سکتے ہیں کوئی کمبر کوئی بوزر کوئی سلمان ہوتا ہے میرا موضوع یاد رکھئے گا علم اور مولا علی کوئی کمبر کوئی بوزر کوئی سلمان ہوتا ہے علی کا جو بھی عاشق ہے وہ علی شان ہوتا ہے کوئی کمبر کوئی بوزر کوئی سلمان ہوتا ہے علی کا جو بھی عاشق ہے وہ علی شان ہوتا ہے علی کی زندگی کہتی ہے یہ جو علم والا ہے علی کی زندگی کہتی ہے یہ جو علم والا ہے پھٹی بوری پہ بھی بٹھا ہو تو سلطان ہوتا ہے علی کی زندگی کہتی ہے یہ جو علم والا ہے پھٹی بوری پہ بھی بٹھا ہو تو سلطان ہوتا ہے پھٹی بوری پہ بھی بٹھا ہو تو سلطان ہوتا ہے سلطان پوروالو اگر سلطان بننا ہے تو علم حاصل کرو پھٹی بوری پہ بھی بٹا ہو تو سلطان ہوتا ہے کوئی بوزر کوئی قمبر کوئی سلمان ہوتا ہے علی کا جو بھی عاشق ہے وہ علی شان ہوتا ہے علی کی زندگی کہتی ہے یہ جو علم والا ہے پھٹی بوری پہ بھی بٹا ہو تو سلطان ہوتا ہے پھٹی بوری پہ بھی بٹا ہو تو سلطان ہوتا ہے مولادہ فرمائے ہر ایک میدان میں چانمی سور مولادہ فرمائے ہر ایک میدان میں آگے نظر آئے گائے لوگو ہر ایک میدان میں آگے نظر آئے گائے لوگو محب شیرِ الٰہی کا کبھی بزدل نہیں ہوتا محب شیرِ الٰہی کا کبھی بزدل نہیں ہوتا میں بابِ علم کو شاہد بنا کر آج کہتا ہوں علی کا چاہنے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا میں بابِ علم کو شاہد بنا کر آج کہتا ہوں علی کا چاہنے والا کبھی علی کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا مولادہ فرمائے چاہنے والا کوئی علم سے علم سے دور نہیں رہتا ہے شہدائی علی علم سے مولادہ فرمائے ہمتن گوش ہو جائے علم سے دور نہیں رہتا ہے شہدائی علی ہاں وہ غربت میں بھی گر اپنا گزر کرتا ہے علم سے دور نہیں رہتا ہے شہدائی علی ہاں وہ غربت میں بھی گر اپنا گزر کرتا ہے جہل 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 رہتا ہے ابو جہل کی اولادوں میں نسلِ حیدر میں تو بس علم سفر کرتا ہے جہل رہتا ہے ابو جہل کی اولادوں میں نسلِ حیدر میں تو بس علم سفر کرتا ہے نسلِ حیدر میں تو بس علم سفر کرتا ہے نسلِ حیدر میں تو بس علم سفر کرتا ہے نسلِ حیدر میں تو بس علم سفر کرتا ہے امولادہ فرمائے ہر طرف جہلو جہالت کا بسیرہ ہوگا چارمی سے بہتر خاص مولادہ فرمائیں ہر طرف جہلو جہالت کا بسیرہ ہوگا علم کا بیج کسی دل میں نبو پاؤگے تیسرا اور چوتھا میتہ بہتر خاص مولادہ کریں ہر طرف جہلو جہالت کا بسیرہ ہوگا علم کا بیج کسی دل میں نبو پاؤگے اے مسلمانوں اگر علم کے در کو چھوڑا علم کے شہر میں داخل نہیں ہو پاؤگے ہر طرف جہلو جہالت کا بسیرہ ہو علم کا بیج کسی دل میں نبو پاؤگے اے مسلمانوں اگر علم کے در کو چھوڑا علم کے شہر میں داخل نہیں ہو پاؤگے علم کے شہر میں داخل نہیں ہو پاؤگے اے مسلمانوں اگر علم کے در کو چھوڑا سلوات پڑھ دے بر محمد علم کے شہر میں داخل نہیں ہو پاؤ گے اے مسلمانوں اگر علم کے در کو چھوڑا علم کے شہر میں داخل نہیں ہو پاؤ گے کیونکہ اس جگہ کا نام حیدر نگر بھی ہے غالباً میں نے جو دیکھا تو چارمی سے اس حوال سے بھی ملادہ فرما اس کے بعد علم کا شہر ایک ردیف ہے میں نے خود چنی ہے مجھے مصرا نہیں دیا گیا اس کا ملال ہے وہ اور آسان ہو جاتا ہے مصرا لینے کے بعد کہ جس میں علی کے چاہنے والے نہیں ملے جس میں علی کے چاہنے والے نہیں ملے دنیا میں ایسا کوئی محلہ نہیں ملا حیدر نگر امیر نگر سب نگر ملے پر دشمنوں کا کوئی علاقہ نہیں ملا حیدر نگر امیر نگر سب نگر پر دشمنوں کا کوئی علاقہ نہیں ملا جلدی جلدی ملادہ فرمائے شہرِ علمِ قدر عدیب ہے بس چند اشار بہت جلدی جلدی حاضر کر رہا ہوں زمانہ دیکھے تو ایک بار شہرِ علمِ قدر بنے ہیں حیدرِ کررار شہرِ علمِ قدر بنے ہیں حیدرِ کررار شہرِ علمِ قدر ملادہ فرمائے وہ خود سے بن گئے بننے کو علم کی کھڑکی مگر نہ بن سکے اغیار شہرِ علمِ قدر وہ خود سے بن گئے بننے کو علم کی کھڑکی مگر نہ بن سکے اغیار شہرِ علمِ قدر اب مدینہ ملادہ فرمائے مدینہ مدینہ جانے سے پہلے نجف چلو لوگو مدینہ جانے سے پہلے نجف چلو لوگو ادھر ہے شہر تو اس بار شہرِ علمِ قدر مدینہ جانے سے پہلے نجف چلو لوگو ادھر ہے شہر تو اس بار شہرِ علمِ قدر ادھر ہے شہر تو اس بار شہرِ علمِ قدر وہ خامنائی وہی استیستانی بنتے ہیں ہجن کا سید و سردار شہرِ علمِ قدر ہجن کا سید و سردار شہرِ علمِ قدر اسی کا حق ہے وہ دعویٰ کرے سلونی کا اسی کا حق ہے وہ دعویٰ کرے سلونی کا وہ جس کو کہتے ہیں سرکار شہرِ علمِ قدر اسی کا حق ہے وہ دعویٰ کرے سلونی کا اسی کا حق ہے وہ دعویٰ کرے سلونی کا وہ جس کو کہتے ہیں سرکار شہر علم قدر وہ جس کو کہتے ہیں سرکار شہر علم قدر رضا کوئی بھی کوئی شیر کہ نہیں سکتا نجب تلق ہو مددگار شہر علم قدر نجب تلق ہو مددگار شہر علم قدر میں نے علم کے حوالے سے کئی کلام اکٹھا کیا ہے لیکن چونکہ دامنے وقت کو بھی مدد نظر رکھنا ہے لہذا میں حضرت علی علیہ السلام کے علم کی ایک جھلک اپنے چھوٹے بھائیوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مولا کا علم کہاں ہے لہذا اسی سے در سے ہمارا علم کیسا ہونا چاہیے علم عربی لفظ ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے بزر مجھ سے بہتر جانتا ہے علم عربی لفظ ہے علم کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جاننا جانکاری جاننا ایک کلام مولادہ فرمائے بہت جلدی جلدی ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں مولادہ فرمائے بہت قیمتی اشار آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں جب دلک ایک ایک علی کا چاہنے والا نہیں بولے گا تب تک میں اسی مصرے کی تقرار کرتا رہوں گا ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں 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 پورے قرآن کی تفصیل علی جانتے ہیں ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں پورے قرآن کی تفصیل علی جانتے ہیں آدم بیشہ دیکھیں پورے قرآن کی تفصیل علی جانتے ہیں پورے قرآن کی تفصیل علی جانتے ہیں خلقتے آدموں ہوا ہے بہت دور کی بات خلقتِ آدم و ہوا ہے بہت دور کی بات کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں خلقتِ آدم و ہوا ہے بہت دور کی بات کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں خلقتِ خلقتِ آدم و ہوا ہے بہت دور کی بات کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں میں حافظِ قرآن لہذا میرا حق ہے میں یہ کہوں کہ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہِ نمل اپنے تھوٹے بھائیوں کے لئے نمل ہے یعنی چیونٹی نمل مطلب چیونٹی اور اسی قرآن میں ایک سورہ ہے اس کا نام ہے سورہِ فیل فیل مطلب ہاتھی اب مولادہ فرمائے خلقتِ آدم و ہوا ہے بہت دور کی بات کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں علماء کی نظر کر رہا ہوں یو شیر کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں کیونکہ کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیونٹی کی بات کیونکہ تذکرہے فیل علی جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیونٹی کی بات کیونکہ تذکرہے فیل علی جانتے ہیں کیونکہ تذکرہے فیل علی جانتے ہیں اور فیل والے مولانا دیکھیں فیل والے ہوئے کس طرحکاس فی معقول طلاب ہیں فیل والے ہوئے کس طرحکاس فی معقول قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں فیل والے ہوئے کس طرحکاس فی معقول قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں دستِ پیغمبرِ آزم پا کتابِ حقی کیسے کی جائے گی تردیل علی جانتے ہیں کیسے کی جائے گی تردیل علی جانتے ہیں جس شیر کے لیے میں نے اتنے اشاہ سنائے ملاحظہ فرمائے کیسے کی جائے گی تردیل علی جانتے ہیں خلقتِ آدموں ہوا ہے بہت دور کی بار کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیوڑی کی بار کیونکہ یا تذکرہ فیل علی جانتے ہیں فیل والے ہوئے کس طرح کا اصفی معقول قصہ سنگے ابابیل علی جانتے ہیں قصہ سنگے ابابیل علی جانتے ہیں ملاحظہ فرمائے اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال اس لیے کرتے تھے عیسائی اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں ان کو معلوم تھا خلقتِ آدم و ہوا ہے بہت دور کی بار کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال کیا علم ہے مولا کا اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں ابھی بات کر رہا تھے آدم بھائی جناب ہوا نے دو بیٹوں کی تربیت کی دو بیٹوں کو پالا مولادہ فرمائے ایک حابیل ہو گیا ایک قابیل ہو گیا میرے قافیے میں دونوں آ رہے ہیں لیکن میں نے قابیل استعمال کیا ہے مولادہ فرمائے اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں ایک شیر بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ سلطان پور والے کیسے استقبال کرتے ہیں اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں آج بھی دشمن آزم بھائی مولادہ فرمائے آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل قابیل بھی دشمن اولاد نبی آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں کبھی ہاتھوں پاہ خیبر کبھی گردن میں رسن کبھی ہاتھوں پاہ خیبر کبھی گردن میں رسن کیسے ہو حکمے کی تعمیل علی جانتے ہیں کیسے ہو حکمے کی تعمیر علی جانتے ہیں خلقت آدموں ہوا ہے بہت دور کی بار کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال ان کو معلوم تھا انجین علی جانتے ہیں موسیقی